ویورز اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطب یوٹیوب چینل ویورز آج کا ہمارا موضوع اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ناف پڑھنا یا دھرن پڑھ جانا تو ویورز میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کسی کو ناف پڑھ جائے یا دھرن پڑھ جائے تو اس کو ملانا سوتنا نہایت ہی خطرناک ہے بعض لوگ تیل سے اس کو ناف کو یا دھرن پڑھ جانے کو پیٹ کو ملتے ہیں اور پنڈلیوں کے پٹھو وغیرہ کو ملتے ہیں وہ نہایت ہی خطرناک ہے میں آپ کو بتاؤں گا جو منٹوں میں آپ اس کا کامیاب علاج کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے نسخے کی طرف اور میں آپ کو یہ نکتہ بتا دوں یہ جو مرض ہے یہ مرد اور عورت دونوں کو ہوتا ہے صرف عورت کا مرض نہیں ہے اس کا علاج کاسر ریا اور محلل عدویات سے کیا جاتا ہے تو چلتے ہیں اب اپنے نسخے کی طرف تو ویورز آپ گھر پہ اگر اس نسخے کو بنانا چاہیں تو آپ کسی بھی پنسار سٹور پہ جائیں ان سے آپ نک چھیکنی سوختہ نک چھیکنی سوختہ ایک طولہ اجوائن خورہ سانی ایک طولہ تو یہ اجوائن تین قسم کی ہوتی ہے ایک دیسی اجوائن اجوائن خورہ سانی آپ نے لینی ہے آپ اس کو پنسار سٹور پہ جا کر اس دکاندار کو بولیں گے کہ اجوائن خورہ سانی دینی ہے وہ ایک طولہ پھر ان کو آپ صفوف کر کے پرانے گڑ میں جو کہ ایک طولہ ہو ایک طولہ گڑ میں ملا کر آپ اس کا صفوف بنا کر ایک طولہ گڑ میں ملا کر آپ اس کی گولیاں بنا لیں جب آپ اس کی گولیاں بنا لیں گے تو آپ اس کو ایک ماشا گھی سے چرب کر کے دیں اگر اس حال بھی آتے ہوں تو اسی نسخہ میں آپ ایک طولہ زنجبیل ملا لیں اور پھر آپ اسی طرح گھی میں چرب کر کر وہ گولی دیں تو ویورز یہ تھا آج کا ہمارا نسخہ جو بہت ہی کامیاب اور بہت ہی بہترین نسخہ ہے کسی کو بھی ناف پڑ جائے یا دھرن پڑ جائے آپ اس کو یہ بہترین عدویہ جو میں نے آپ کو بتائی یہ تیار کریں اور دیں انشاءاللہ تعالی منٹوں میں اس کا دھرت بھی غائب ہو جائے گا اور جو ناف ہوگی وہ اپنی جگہ پہ آ جائے گی تو ویورز مجھے دیجئے گا اجازت السلام علیکم مجھے دیجئے